سین آگر کی پرس کالنی میں فائر این ایمرجنسی سروس کی لسٹ پر مظاہرہ لیکن سین آگر کی اسی پرس کالنی میں طلبہ اور طالبات بھی آ جائے ہوئے تھے اور آج بھی یہاں پر مظاہرہ کر رہی تھی کشمید یونیورسٹی میں جو بارویں جہاں ہے جو فائنل یئر کے اگزام ہیں سیکنڈ یئر کے اگزام جو لسٹ جو ڈیٹ شیٹ مشتر کیا ہے کشمید یونیورسٹی نے اس کے خلاف آج طلبہ اور طالبات سین آگر کی پرس کالنی میں مظاہرہ کرے تھے اور الزام یہ تھا سوال یہ تھا کہ وہی ریاست وہی ماحول وہی لوگ وہی اساتذہ وہی تعلیمی ادارے پھر یہ سوتیلی ماں کا سلوک کیوں اگر دسویں جماعت کے طلبہ کو ریلیکزیشن دی گئی بارویں جماعت کے طلبہ کو ریلیکزیشن دی گئی تو پھر یونیورسٹی کے طلبہ کو کیوں نے یونیورسٹی کے ذریعے امتحانات لینے والے جو ادارے ہیں ان طلبہ کو کیوں نہیں ریلیکزیشن ہے اور اس پر یہاں طلبہ مظاہرہ کر رہے تھے اور سرکار سے خاص طور پر یونیورسٹی حکام سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ دیکھیں اس معاملے کو کیونکہ وہ بھی اسی ریاست میں اسی ماحول میں اسی تین مہینے کے پورا شعب دور میں رہے ہیں اور اس پورا شعب دور میں دو سوتیلی ماں کا سلوک کیوں لیکن تعمیر و ترقی کی بات بھی اور تعمیر و ترقی میں انڈسٹریز اور کامرس کے ریاستی وزیر چندر پرکاج گنگا نے جمہوں کے وجہ پور علاقے میں آج اجالہ سکیم کتات غریبی کی سطح سے نیچے گزر وصر کرنے والے افراد میں رسوئی گیس کے کنیکشن تقسیم کیے وزیر نے بڑی برہمنہ میں گلی کوچو کی مرمت کے کام کا افتابی کیا اور چندر پرکاج گنگا نے یہاں بتایا کہ موجودہ سرکار عوامی مسائل کے حل کو اپنی ترجیحات میں رکھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی عوامی مسائل ہوں گے انہیں حل کر کے جمہوں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا وہ دور شروع کیا جائے گا جس کی لوگوں نے امید کر رکھی ہے